یعنی جو شرط نکاح سے متعلق ہو دوسری شرطوں کے مقابل میں اس کو پورا کرنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہاں ایسی شرطیں نکاح سے متعلق مراد ہیں جو نکاح کے مقتدہ کے خلاف نہ ہوں بلکہ نکاح کے مقاصد میں سے ہوں ان کا تعلق شرعی ذابطے کے خلاف نہ ہو تو ایسی شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے جیسے دونوں طرف سے معاملہ ہو شرط ہو کہ بھئی شاہر کی طرف سے شرط ہو بیوی اچھی طرح رہے گی بیوی بغیر میری مردی کے میرے گھر میں کسی کو نہیں آنے دے گی نافرمانی نہیں کرے گی بغیر میری اجازت کے گھر سے باہر نہیں جائے گی اور بیوی کی طرف سے یہ شرط ہو کہ اگر اس کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہیں تو جس طرح سے دوسری بیویوں کی باری ہوگی میری باری اسی کے حضافے ہوگی اور میرا نان و نفقہ کسوا سکنا جو معروف کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ملنا چاہیے میرے حقوق میں شوہر کو تاہی نہ کرے اس قسم کی شرطیں ہیں تو ان کی پابندی دونوں کے لیے ضروری ہے باقی کوئی ایسی شرط ہو جو کتاب اس سنت سے متصادم ہو تو ظاہر ہے کہ چاہے نکاح سے متعلق ہو چاہے کسی اور معاملے سے متعلق ایسی شرط نہیں مانی جائے گی اب کہہ رہے ہیں ہاتھا لفظ حدیث ابی بکرین وابن المثنہ یہ الفاظ کا اختلاف ذکر کر رہے ہیں کہ ابو بکر اور ابن المثنہ کہ الفاظ یہ ہیں البتہ ابن مثنہ نے کہا ہے شروط یعنی شرط کی جگہ انہوں نے جمع استعمال کیا ہے شروط کہا ہے چلو شیخ جی شیخ ایک حدیث میں آتا ہے اسی کی بیوی کا جو حق ہے شہر پر وہ کیا ہے جیسے انتکسو انتکسو ہائی دکتا سی تھا انتکسو دی مہا ہی جاتے انتہائی سے کر کے ایک حدیث ہے تو اس میں اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں جیسے اپنا مطلب اچھا لباس پہنتے ہیں اسے کورٹن کا اور اسی طریقے سے چھمدہ سندہ لباس اور بیوی کو لے کر آتے ہیں اسے سستہ وستہ لے کر چلے آتے ہیں تو کیا اس میں حق تلفی نہیں ہے اس پر تو کیسے اس کو مکمل دوسرے اس کی پابندی کیسے کی جائے آپ کرنی چاہیے نہیں مطلب یہ ہے کہ اب جیسے تم پہنو ویسے پہناو کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے جو لباس ہیں وہ لباس تم ان کو پہناو لیکن ان کا میار وہی رکھو جو اپنا میار ہے تمہارا جو پہنو تم اس کو پہناو کا یہ مطلب نہیں کہ مردانہ لباس تم پہن رہے ہو تو مردانہ لباس پہناو یعنی زنانہ لباس اس کو پہناو لیکن میار وہی رکھو گھٹیا آپنا اچھا پہن رہے ہو اور عورت کے لیے گھٹیا لا رہے ہو یہ نائنسافی ہے چلو شیخ یہاں پر شروط سے مرد کون سے شروط ہے یا اللہ اتنی تقریر کر گیا میں نہیں شرط یعنی اگر یعنی اگر عورت یہ شرط لگا ہے کہ سب ایک ہی شادی کرو گے دو شادی نہیں کرو گے وہی تو میں نے کہا نا کہ کوئی ایسی شرط ہو جو کتاب و سنت کے خلاف ہو تو وہ شرط نہیں مانی جائے گی جیسے یہی شرط جو ابھی آپ نے بتائی کہ وہ کہے کہ آپ دوسری شادی نہیں کریں گے اب شریعت نے دوسری شادی کرنی کی اجازت دی ہے لیکن اس کے شروط ہیں کہ دونوں میں انصاف کرے دونوں کے ساتھ ایک جیسا برطاو کرے دونوں کے کے لیے باری برابر برابر دے ایک ایک دن کی رکھ ہے یا ایک ایک ہفتے کی رکھ ہے تو ایسی شرط اگر عورت لگاتی ہے کہ دوسری شادی نہیں کریں گے یا ابھی حدیث پڑھی تھی نا آپ نے کہ وَلَا تَسَلِلْ مَرَتُوا تَلَاقَ تو اس میں دونوں طرف سے بات ہوتی ہے ظاہر ہے کہ دکاندار چاہے گا کہ زیادہ زیادہ پیسہ ملے خریدار چاہے گا کہ کم سے کم پیسہ میں دوں یہی معاملہ ہے مَا تَرَادَ عَلَيْهِزْزَوْجَان مِنَا وِبِیوِي جس پر بھی راضی ہو جائیں وہ محر مقرر کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ بیوی تو چاہے گی نا کہ زیادہ زیادہ ملے لیکن اب اس کو اپنی بات پر نہیں آڑنا چاہیے اور نشاہر کو اپنی بات پر آڑنا چاہیے کہ نہیں میں اس سے زیادہ نہیں دوں گا وہ کہے کہ میں اس سے کم نہیں لوں گی تو اب یہ تو گویا بسم اللہ ہی غلط ہو جائے گا آنا کا مسئلہ بن جائے گا اس لئے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دونوں طرف سے رضا مندی ہو شوہر اپنی حیثیت سے رکھا ہے اور اس کو بیوی اور اس کے اولیاء منظور کریں شلیں جنابِ آلی باب استئذان السیب فی النکاح بالنطق والمکر بالسقود قال وحدثنی عبید اللہ ابن عمر من مجسرت القوادیدی قال حدتنا خالد بن الحارف قال حدتنا حشام عن نیحی بن ابی کثیر قال حدتنا ابو سلم قال حدتنا ابو مغیرت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنکحل ایم حتی تستعمق ولا تنکح البکر حتی تستعذن قالو یا رسول اللہ وکیف ایدنها قال ان تسکتك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایم کا نکاح نہ کیا جائے حتی تستعمرا یہاں تک کی اس سے عمر طلب کر لیا جائے استعمار کا مطلب یہ ہے کہ سراحت کے ساتھ وہ اجازت دے اور نہ نکاح کی جائے باقرہ عورت کماری عورت یہاں تک کی اس سے اجازت طلب کر لی جائے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کی اجازت ہوگی یعنی عورت جو باقرہ ہے وہ شرمیلی زیادہ ہوگی شوہر دیدہ کے مقابل میں تو اس کی اجازت مانی کیسے جائے تو آپ نے فرما انتسکتا وہ چھپ رہا ہے تو یہی اس کی اجازت ہے یعنی شرم کے مارے وہ بولے گی نہیں کہ ہاں یہ نکاح مجھے منظور ہے کہ نہیں منظور ہے تو خاموش رہتی ہے عموماً تو آپ نے فرما کہ اگر کماری لڑکی خاموش رہتی ہے تو بھی اس کی اجازت ہے لیکن عیم ہے شوہر دیدہ ہے تو اس کو سراحت کے ساتھ کہنا پڑے گا عیم کہتے کس کو ہیں عیم سے مراد یہاں سیب ہے یعنی جو شوہر سے جودہ ہو اور جو بھی جو عورت بھی شوہر سے جودہ ہو وہ عیم ہے اب شادی ہوئی ہی نہ ہو یا شادی ہوئی طلاق ہو گئی یا شادی ہوئی شوہر کا انتقال ہو گیا تو ان سب صورتوں میں اس کو عیم کہیں گے تو اس سے یہی معلوم ہوا کہ دونوں طرح کی لڑکیوں سے عورتوں سے اجازت ضروری ہے اور فرق یہ ہے کہ کماری جو ہے وہ زیادہ شرمیلی ہوتی ہے وہ بولے گی نہیں اگر چپ رہتی ہے تو اس کی اجازت پر محمول کیا جائے گا چھت میں تو اور چیز کا بھی احتمال ہو سکتا ہے شیخ ماشاء اللہ اب جیسے گھر والے سخت ہیں اب وہ کوئی اس کی پسند کی کوئی ہے اب وہ بول نہیں سکتی ہے تو کیا 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 جائے شیخ کوئی اس کی کوئی اس کی پسند کی ہے کسی کو اس نے پسند کر رکھا ہے تو اب گھر والے لیکن سخت ہیں وہ ان کے سامنے نہیں بول پا رہی ہے اور چپ رہی ہے تو پھر کیا کیا جائے دونوں بھی دونوں طریقے احتمال ہو سکتا ہے نا اس میں کوئی سے کوئی سے عمومی طور پر یہی ہوتا ہے عمومی طور پر یہی ہوتا ہے تو عموم کا لحاظ کیا جائے گا اب اگر کوئی اور لڑکی ایسی ہے جس کے دل میں کچھ اور ہے نفاق ہے تو اب اس کا علاج تو نہیں ہے کوئی اور اگر پہلے سے معلوم ہے کہ بھئی اس کی دوستی چل رہی ہے تو اس کا لحاظ کر کے تھوڑا سا وہ بھی مسالحت والا راستہ اختیار کریں اس لیے کہ جبرن اگر نکاح کہیں کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ نکاح برقرار نہیں رہے گا ٹوٹ سکتا ہے اس لیے کہیں کہیں جو آپ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں جو ہے گھر والے بہت سخت ہوتے ہیں تو اب وہ تھوڑا سا نرم گرم کرنا چاہیے اور آج کل جو آزادی کا بیراہ روی کا دور چل رہا ہے اس کی وجہ سے اور زیادہ فتنہ بڑھ رہا ہے اللہ یعوذ باللہ شیخ آسکر پوچھتے کہا ہے اس سے ٹھکٹ کر دیتے ہوں بڑے لوگ نہیں نہیں پوچھیں یہی تو شیخ یہی بہت بڑا علمیہ آئی ہے کہ جب شادی کی باتشیت ہوتی ہے تو باتشیت سامنے آتی ہے بچی کے اس کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ فلان جگہ بات ہو رہی ہے فلان جگہ بات ہو چکی ہے تو بات تو آتی ہے اچھا کہیں کہیں آئین نکاح کے وقت آلک سے جاتے ہیں گواہ جاتا ہے قاضی صاحب کو لے جاتے ہیں اور وہاں لڑکی سے اجازت طلب کرتے ہیں لیکن اصل اجازت تو وہی ہے کہ جب اس کو لڑکی کو پتا چل گیا اگر لڑکی کو پسند نہیں ہے تو لڑکی ٹھیک ہے باپ کے سامنے نہیں بولے گی کیا نام ہے اپنے ماں کے سامنے نہ بولے تو گھر میں اور جو خواتین ہوتی ہیں بہنیں ہیں بھاؤ جو غیرہ ہیں تو ان سے اشارہ کنایا میں بھی وہ بول دیتی ہیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے اور کیا ہے اور قاضی صاحب مکا کے وقت پوچھتے ہیں شکل یہ کیسا ہے وہ تو ایک رسم بنا لیا ہے بتایا نا کہ اصل اجازت تو وہی ہے جو ماں باپ نے لے لی ہو گیا اب وہ تو گواہ کی موجودگی میں قاضی صاحب اجاب قبول کراتے ہیں تو وہی کافی ہے اس کی بدت میں کہیں گے بیدارت نہیں ہے کرواج بنا لیا ہے والاکمال سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیدیتا يا حضر عبد الحمدللہ شيخ عبکا اسیم اللہ کا فضل کنا موسکا یحسان قال حدثنا ابو بكر ابن وابی الشیبت قال حدثنا عبداللہ ابن ازريسا عن ابن جريج حا وقال حدثنا اسحاق ابن ابراهیم ومحمد ابن رافع جميعا ابن رزاق واللفظ لابن رافع قال حدثنا ابن رزاق قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليك يقول قال ذاكوان مولا عائشة سمعت عائشة رضی اللہ عنها تقول سألت رسول الله فقال لها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نعم تستأمر فقالت عائشة فقلت له فإنها تستحي فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فذلك اذنها اذا اذا سکتت چلو کوئی مشکل اللفذ اسم بھی نہیں ہے قال حدثنا سعید بن منصور وقطیبت بن سعید قال حدثنا مالک حا وقال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت للمالک حدثا عبداللہ بن الفضل فونو ناتا رہتا ہے شئید دشتر وعیاتا باب تو صحیح ہے جی بڑا قلت للمالک حدثا عبداللہ بن الفضل النافع بن جبیر ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وَالْأَيَّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِمْ وَلِيْهَا پھر دیکھو استفامیہ مقدر ہے کیا آپ سے عبداللہ بن فضل نے نافع بن جبیر ان ابن عباس یہ حدیث بیان کی ہے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الْأَيَّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِمْ وَلِيْهَا اَيِّمْ زیادہ حقدار ہے اپنے نفس کی اپنے ولی سے اور باقرہ کوانی لڑکی استاذ انہوں فی نفس اس کے نفس کے بارے میں اسے اجازت طلب کی جائے اور اس کی اجازت اس کا چھپ رہنا ہے تو امام مالک نے جواب دیا کہ ہاں یعنی اس اس واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث مستق پہنچی ہے تو قاضی عیاد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں ایم سے کیا مراد ہے اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے لیکن علماءِ حجاز اور تمام فقہہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سیب ہے کیونکہ دوسری روایت میں سیب کا لفظ آیا ہوا ہے اور کوفی اور زفر یہ کوفی علماء اور امام زفر کہتے ہیں امام زفر زفر ہاں کہ یہاں ایم سے مراد ہر وہ عورت ہے جس کا شوہر نہ ہو ہر وہ عورت مراد ہے جس کا شوہر نہ ہو خواہ وہ باقرہ عورت ہو یا سیب ہو اب اگر کوفہ والوں کی بات مانی جائے تو گویا وہ اپنے ولی کی محتاج نہیں ہوتی ہوتی اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ولی کی محتاج نہیں ہے اور ولی کی رضا مندی ارکانیں نکاح میں سے وہ نہیں مانتے ہیں جبکہ حدیث میں سراحت ہے کہ ولی ولی جو ہے ضروری ہے بغیر ولی کے ولایت کی نکاح نہیں صحیح ہوگا لا نکاح اللہ بی ولی جن اب یہاں کہتے ہیں اپنے ولی سے زیادہ حق دار ہے وہ اب زیادہ حق دار ہونے کا دو مفہوم یہاں ہو سکتا ہے ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ایم اپنے ولی سے ہر چیز میں احق ہے اپنے ولی سے ہر چیز میں احق ہے یعنی اس کا حق زیادہ ہے عقد وغیرہ کا جو بھی معاملہ ہے سم میں وہ زیادہ حق دار ہے اور حنفیہ اور دعوت ظاہری وغیرہ یہی کہتے ہیں دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ایم رضا مندی کی زیادہ حق دار ہے اس کا معنی یہ ہوگا جب تک وہ سراحت کے ساتھ اپنی رضا مندی کا اظہار نہ جا سکتی اس کے برخلاف باقرہ اگر سراحت کے ساتھ اجازت نہیں دیتی ہے زبان سے سراحت نہیں کرتی خاموش رہ جاتی ہے یا کہیں کہیں یہ رواج پر موقوف ہوتا ہے کہیں کہیں عورت جو ہے خوشی کے آنسور لڑکی یہ کماری لڑکی خوشی کے آنسور ہوتی ہے تو اب یہ حالات پر ہے ہر جگہ نہیں ایک ہی چیز لاغو کی جائے گی وہاں کے حالات کیسے ہیں اس کے لئے حکم لگے گا اگر وہ خاموش رہتی ہے زبان سے سراحت نہیں کرتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کافی ہے اتنا تو اب مان لیجئے کہ باپ یعنی ولی چہہ باپ ہو یا کوئی بھی جو اس کا ولی مستحق ہو تو اس میں اور عیم میں اختلاف ہو گیا اب تو اگر وہ سراحت نہیں کرتی ہے رضا مندی کا ادھار نہیں کرتی ہے تو ولی زبردستی نہیں نکاح کر سکتا ہے اور اگر سراحت کر دیتی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سارا مسئلہ ختم ہو گیا تو چونکہ ولی کی ولایت شرط ہے نکاح میں لا نے کہا اللہ بی ولین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس لیے اس کا یہ دوسرا مفہوم لیا جائے تاکہ دونوں روایتوں میں تطبیق ہو جائے دونوں میں تضاد نہ باقی رہے شاہ لو آگے والی بھی اسی کے ہم معنی ہے قطعبہ بن سعید والی اور اس کے بعد والی بھی اسی کے ہم معنی ہے یہ بھی چھوڑ دیجئے یا پڑھ لیجئے قطعبہ بن سعید والی پڑھ لیجئے اس میں اصیب احق بن نفسیہ کی سراحت ہے چلو ہاں بیٹ قطعبہ بن سعید والی چلو ہاں ہاں آپ دیکھئے ہاں السعیب ہے اسی وجہ سے ایم کو سعیب کے معنی میں لیا گیا ہے اب باب پڑھو باب تزویج الابل البکر الصغیرہ قال حدثنا ابو قرآی بن محمد الالا قال حدثنا ابو عسیمت حاں وقال حدثنا ابو بکر ابن عبی سیبت قال وجدتو فی کتاب ان ابو عسیمت تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسٹ سنین وبنا بی وأنا بنت تسع سنین ابو بکر بن ابو شایبہ نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں پایا ہے ابو عسیمت کے واسطے سے اور وہ حشام سے اور اپنے باپ سے یعنی حشام بن عربہ تو حشام اور عربہ یہ دونوں تابعی ہیں عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے مجھ سے شادی کی لے ستے سنین چھ سال کی عمر میں رخصتی کے لئے استعمال کرتے ہیں بینا اس لئے کہ جب آدمی کی رخصتی ہوتی تھی تو عورت کے لئے بیوی کے لئے وہ گھر بناتا تھا کمرا بناتا تھا اور اب بھی اگر مستقل گھر نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم کمرا تو دولہ کے لئے دولے کے لئے الگ کرتے ہی ہیں اس لئے اس کو رخصتی کو بنا کہا گیا وہ بنا بھی اور میری رخصتی ہوئی جب میں نو سال کی تھی اس میں چھے سال کا ذکر ہے اور ایک روایت میں فرماتی ہیں تضب و جنی وانا بنتو سبعین یعنی سبع سنین تو سال کا ذکر بھی ہے تو بزاہی دونوں میں تضاد ہے چھے اور سات میں اس کی تطبیق یہ ہے کہ چھے سال پلس کچھ رہا ہوگا یعنی چھے سال سے کچھ زیادہ عمر رہی ہوگی تو کسی روایت میں کسر کو چھوڑ دیا اور پورا چھے سال ذکر کیا اور کسی روایت میں کسر کو ایک مان لیا اس کو ساتھ سے تعبیر کر دیا بہرحال چھے سال اور سات سال کے بیچ میں تھی اور رخصتی نو سال کے عمر میں ہوئی اب کہتی ہیں کہ فَقَدِمِنَ الْمَدِينَةَ فَوْعِقْتُ شَهْرًا پھر ہم مدینہ آئے تو ایک مہینے تک مجھے بخار آیا وہ واق کہتے ہیں بخار کی شدت کو تو میں ایک مہینے تک بخار میں مبتلا رہی اس بخار کی شدت کی وجہ سے ان کے بال جھڑ گئے تھے گنجی ہو گئی تھی پھر کہتی ہیں فَوَفَا شَعْرِ جُمَائِمَةً تو میرا بال بڑھ گیا جمائمہ کی شکل میں یہ جمائمہ کی تصغیر ہے جمائمہ کانوں تک جو بال لٹکا ہوتا ہے اس کو جمائمہ بولیتے ہیں یعنی کہنا یہ چاہتی ہیں کہ بخار کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے میرے بال جھڑ گئے اور پھر دھیرے 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 بال بڑھے تو کان تک لٹکے فَا تَتْتْنِ اُمْ وَرُومَان اُمْ مِ رُومَان ان کی ماں کا کی کنیت ہے تو آئیں میرے پاس اُمْ مِ رُومَان وَأَنَا عَلَىٰ اُرْجُوحَةٍ اس حال میں کہ میں جھولے پر تھی اُرْجُوحَا جھولے کو کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دیہات میں چھوٹی چھوٹی بچیاں اے وہ جھولا جھولتی ہیں یہ اُرْجُوحَا اس جھولے کو کہتے ہیں جس میں لکڑی کا تختہ پٹرا کسی اونچی جگہ پر رکھتے ہیں تو ایک بچی ایک سیرے پر بیٹھتی ہے اور دوسری بچی دوسرے سیرے پر بیٹھتی ہے پہر لٹکا کے تو اب ایک بچی جب وہ بیٹھے گی زور لگائے گی تو وہ سیرہ نیچے جھک جائے گا اور دوسرا سیرہ جس میں دوسری بچی بیٹھی ہے وہ اوپر اُٹھ جائے گا پھر وہ جھکے گا یہ بچی اُٹھے گی اسی کو اُرْجُوحَا کہتے ہیں یعنی کم عمر تھی اس وقت اور یہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول نہیں تھی جب ان کی ماں ام رومان ان کے پاس گئیں وہ مَعِ سَوَاحِ بھی اور میرے شاہد میری سہیلیاں تھی یعنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل لہی تھی فَسَرَخَتْ بِي فَأَتَئِتُهَا انہوں نے مجھے آواز دی یہاں آواز دینے کا ترجمہ بلانے کا ترجمہ کریں گے انہوں نے مجھے آواز دی میں ان کے پاس آئے وہ مَعَدْرِ مَا تُرِدُو بھی اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا ارادہ رکھتے ہیں یعنی پتہ ہی نہیں تھا کہ رخصتی ہونے والی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا فَأَوْقَفَتْنِ عَلَى الْبَاب تو انہوں نے مجھے دروازے پر کھڑا کیا فَقُل تو یہ مبہوت آدمی متحیر آدمی جب پریشانی میں ہوتا ہے تو ہاں ہاں کی آواز نکلتی ہے ہاں ہاں حتیٰ ذہبہ نفس ہی نفس ہے نفس بہنے سانس یہاں تک کہ میرا سانس پھولنا بند ہو گیا یعنی یہ گھبرا گئی اور تیزی کے ساتھ چلیں تو سانس پھولنے لگا اب ان کو تھوڑا سکون ہوا فَأَدْخَلَةٍ نِبَائِتَن تو مجھے ایک گھر میں داخل کر دیا حجیزہ نسوة من الانسار انسار کی کچھ عورتیں وہاں موجود تھی فَقُلْنَا تُوْنَ عُرْتُوں نے کہا عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ یعنی مبارک بات دین کو رخصتی کی خیر اور برکت پر آپ آئی ہیں یعنی اللہ تعالی آپ کے لئے برکت دے آپ کے لئے بہتر کرے وَالَى خَيْرِ طَائِرٍ اور بہتر طائر معنی حض نصیبہ اور بہتر نصیبے پر ہیں آپ یہ طائر جو ہے خیر کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور شر کے لئے بھی بولا جاتا ہے اسی وجہ سے یہاں عَلَى خَيْرِ طَائِرٍ کہا کہ آپ بہتر نصیبے پر آئی ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی رخصتی ہو رہی ہے تو آپ بڑی خوش نصیب ہیں فَاسْلَمَتْنِي أَلَيْهِنَّا تو میری ماں نے مجھے ان عورتوں کے حوالے کر دیا فَغَسَلْنَا رَاسِي وَاسْلَحْنَنِي انہوں نے میرا بناو سنگار کیا فَلَمْ يَرُعْنِي رَعَا يَرُوعُ خوفزدہ کرنا تو نہیں خوفزدہ کیا مجھے کسی چیز نے یعنی کسی سے کوئی بار گھبراہت نہیں ہوئی مگر اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت تشریف لائے مقدر آئے چاشت کے وقت تشریف لائے فَاسْلَمْ نَنِي أَلَيْهِ تو ان عورتوں نے مجھے آپ کے حوالے کر دیا یعنی رخصتی ہو گئی اس سے معلوم ہوا کہ باپ جو ہے چھوٹی بچی کی شادی کر سکتا ہے بغیر اجازت کے بھی ظاہر ہے چھ سات سال کے عمر میں چھ سات سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی تو اس وقت ادادت کیا دیتی سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ گھنٹی ختم ہو گئی نا بابو پانچ نیٹ ہو رشید پانچ نیٹ ہے کہا رہتے پچیس پر ختم ہوگی پانچ نیٹ ہے نہیں کہہ رہے تھے پچیس منٹ بچا ہے اچھا اچھا میں نے سمجھا کہ پچیس پر ختم ہے انشاءالو تم حدیث اور ہو جائے اس کے بعد والی چھوڑ دیجئے یعنی یہیہ بین یہیہ والی چھوڑ دیجئے عبد بن حمید والی پڑھ لیجئے قَالَ وَحَدَّثْنَا عَبْدُ بُن حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ علم نے ان سے شادی کی اس حال میں کیے سات سال کی تھی وَذُفَّتْ إِلَيْهِ اور آپ کے پاس بھیجی گئیں اسی سے ہے شب زفاف رخصتی والی رات کو شب زفاف کہتے ہیں اور آپ کے پاس بھیجی گئیں یعنی رخصتی ہوئی اس حال میں کیے نو سال کی تھی وَاللُّعَبُهَا مَاحَا لُعْبَتُنْ کی جمع لُعَب اور ان کے کھلونے ان کے ساتھ تھے یعنی کم سن تھی کم عمر تھی تو کھلونہ ساتھ لے کے گئی تھی اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ تاک پر کھلونہ ان کا رکھا ہوا تھا اس میں گھوڑا تھا اور گھوڑے کے پر تھے تو آپ نے پوچھا آئیشہ یہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوڑا ہے وہ آپ نے فرمایا گھوڑے کے پر ہوتے ہیں تو پھٹ سے انہوں نے جواب دیا کہ سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا تھا اس کے پر تھے اس پر بیٹھتے تھے اور وہ لے کر کے اڑتا تھا ذہین فتین تو تھی ہی مماتا آنہا وہیابینتو سمانہ آشرا اور آپ کا انتقال ہو گیا ان سے اس حال میں کی وہ اٹھارہ سال کی تھی اٹھارہ سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ کھلونا وغیرہ کے ساتھ بچیاں کھیل سکتی ہیں اور سہیلیوں کے ساتھ کھیل سکتی ہیں جھولا جھول سکتی ہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کی بیوی کمسن ہے اور اس قسم کی چیزوں کا شوق رکھتی ہے تو شوہر کو اس کی دل جوئی کرنی چاہیے اس پر اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے ڈانٹ فتکار نہیں کرنا چاہیے شوہر لو شے کے اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی کھیلنے کی جسے کھوڑا فور گڑیا یہ اس میں تصاویر کے باپ میں نہیں آئیں گے شے کس میں یہ تصاویر جو جو بنانے کے لیے منع کیا تھا ہے وہ تصاویر بنانے کے لیے منع ہے تو علماء نے کہا ہے کہ چونکہ بچیاں اس قسم کے کھیل کھیلتی ہیں تو اس سے اس میں گڑیا بھی بناتی ہیں اس کا سنگار کرتی ہیں تو اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ یہ اس سے مستثنہ ہے تاکہ تربیت سیکھیں وہ یہ خدیش ہے ایک باب ہے باب استحباب التزوج والتزویج فی سوال واستحباب الدخول فی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی سیبت وزہیر ابن حرب واللفظ لزہیر قال حدثنا بکعن قال حدثنا صفیان ان اسمائیل بن امیہ وان عبداللہ بن اروہ ان عروتا ان عائشتا قالت تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سوال وبنا بی فی سوال فأیی نسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان احضا اندہو مننی قال وکانت عائشتو رضی اللہ انہا تستحب ان تدخل نساءہا فی سوال کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادی کی مجھ سے شوال کے مہینے میں و بنا بھی اور رخصتی کی میری شوال کے مہینے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں میں سے کون سی عورت زیادہ نصیبے والی تھی آپ کے نزدیک مجھ سے اصل میں زمانہ جاہلیت میں ماہ شوال میں شادی کرنا رخصتی کرنا یہ لوگوں کو پسند نہیں تھا اسے منحوس سمجھتے تھے تو ان کی تردید کے لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ لوگ ماہ شوال میں شادی بیاہ کو رخصتی کو منحوس سمجھتے ہیں یہ غلط عقیدہ ہے اگر یہ منحوس اگر یہ نحوست کی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی ماہ شوال میں مستقی میری رخصتی بھی ماہ شوال میں ہوئی جبکہ آپ کی جتنی اضواج متحرات ہیں تھی ان میں سب سے زیادہ آپ کے نزدیک عزید اور قریب میں تھی تو معلوم ہوا کہ شوال کے مہینے میں نہ شادی کرنا منحوس ہے اور نہ رخصتی کرنا منحوس ہے آگے کہتے ہیں پروہ کہتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ مستحب سمجھتی تھی اس بات کو داخل کریں اپنی عورتوں کو شوال میں داخل کریں یعنی اپنے خاندان کی عورتوں کی رخصتی کریں شوہر کے پاس بھیجیں شوال کے مہینے میں تو معلوم ہوا کہ یہ چیز جو ہے نحوست کی دلیل نہیں ہے جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں ان کا عقیدہ باطل ہے بے بنیاد ہے اور یہ جاہلی جاہلی خرافاتوں میں سے ایک یہ بھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ